السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش شک ہے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ بار بار پیشاب آنے کا کوئی علاج بتا دیجئے تو ماہرینِ صحت یعنی طبی علاج کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں کچھ علاج لے کر آئے ہیں اور یہ علاج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ اگر آپ ان علاج کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس پریشانی سے دور ہو جائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو پیارے ناظرین ہم آپ کی خدمت میں پانچ بہت ہی بہترے نسخے علاج لے کر آئے ہیں جنہزاد کو بار بار پیشاب آتا ہو تو وہ ان علاج کو آزما سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ حاصل ہوگا تو ایک ایک کر کے یہ علاج سنتے جائیے اور ویڈیو پورا ضرور دیکھیں بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور اپنے دوست اب آپ میں بھی شیئر ضرور کریں تو پہلا علاج یہ کہ ڈائیوٹیز نہ ہونے کے باوجود بھی اگر بار بار پیشاب آتا ہو تو ارت کی دال چند گھنٹے بھیگو کر رکھنے کے بعد جب وہ نرم ہو جائے اس کو اچھی طرح سے پیس لیجئے اور اپنے حسب معمول آپ اس میں شکر ملا لیجئے اور پھر اصلی دیسی گھی میں اس کو بہترین طریقے سے بھن کر حلوہ بنا لیجئے اور پھر اس حلوے کو سات دن تک سات دن تک کھانا ہے اور ایک دن میں تین مرتبہ کھانا ہے ایک دن میں تین مرتبہ یہ حلوہ کھائیے اور سات دن تک لگاتار کھانا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھانے سے آپ کا جو پیشاب بار بار آ رہا ہے یہ معمول سے آنے لگے گا اسی طرح سے دوسرا علاج روزانہ ایک چمچ تل اور ایک چمچ شہد ملا کر اس کو خوب اچھی طرح سے چبا کر کھانا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھانے سے بھی آپ کا جو بار بار پیشاب آ رہا ہے یہ معمول سے آنے لگے گا تیسرا علاج روزانہ رات کو تین بادام بھیگو کر رکھنے ہیں تین بادام روزانہ رات کو بھیگو کر رکھنے ہیں اور صبح پھر اس کے چھلکے اتار کر نہار مو کھا لینا ہے یعنی بغیر کچھ کھائے پیئے تین بادام صبح جو آپ نے رات میں بھیگو کر رکھیں ان کے چھلکے اتار کر صبح کھا لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور پیشاب معمول سے ہونے لگے گا چوتھا علاج یہ کہ سردی کے وجہ سے اگر بار بار پیشاب آتا ہو اگر سردی کی وجہ سے بار بار آپ کو پیشاب آتا ہو تو دو گرام دار چینی دار چینی یہ ایک طرح کا جو ہے گرم مسالہ جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اس میں مل جاتا ہے اور اکثر گھروں میں موجود ہوتا ہے تو آپ کو دو گرام باریک پیسی ہوئی دار چینی لینی ہے اور ایک گلاس دودھ کے ساتھ اس کو روزانہ لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کھانے سے جو ہے آپ کا پیشاب معمول سے ہونے لگے گا آخری اور پانچوہ علاج یہ کہ ماجون فلسفہ ماجون ہمدرد وغیرہ جو اسٹور ہوتے ہیں ان اسٹور میں آسانی سے مل جاتا ہے یہ ماجون آپ خرید لیں اور کسی طبیب وغیرہ سے بھی مشورہ لے لیں کہ مجھے بار بار پیشاب آتا ہے تو کیا میں یہ ماجون استعمال کر سکتا ہوں لیکن ماہرین صحت اور جو طبی علاج کے ماہرین ہیں ان کے مطابق میں یہ دوہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماجون فلسفہ آپ خرید لیں اور روزانہ اس کا استعمال کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اس ماجون کو کھانے سے بھی آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی اور پیشاب روزانہ معمول سے ہونے لگے گا تو یہ کچھ علاج تھے جن کو بار بار پیشاب آتا ہو دن میں کئی مرتبہ پیشاب کے لے جانا پڑتا ہو تو وہ یہ علاج آزما سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا اپنے دوست آپ آپ میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ فیرہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ